ہیلو فرنڈز بیسکلی یہ ایک مینی سیریز ہے جس کے چھوٹے چھوٹے پارٹ سے فور ٹو فائف منٹس تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی بھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کی جائے کیونکہ یہ کارٹون بہت سارے لوگوں نے پسند کیے تو میں نے کہا اس کو تھوڑا میں بھی ایکسپلین کر کے آپ لوگ کو بتا دوں تو اس میں گروڈ بہت کیوٹ کیوٹ ہرکتیں کرتے ہیں تو چلی یہ شروع کرتے ہیں یہاں پہ گروڈ کا اپیسوڈ فرس جو ہے یہاں پر دکھایا چاہتے ہیں کہ گروڈ کا دوبارہ ریباؤن ہونا جو کہ گارڈین آف گیلکسی کے ون کے لاسٹ میں مر گیا تھا تو اس کا دوبارہ ریباؤن ہونا دکھایا گیا ہے اور گروڈ نے چھوٹے سے پارٹ سے بھی ریباؤن ہو سکتا ہے یہ گروڈ کی خاصیت ہے تو فرنڈز کا فرسٹ اپیسوڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ گروڈ ریباؤن ہوا ہے یہاں پر اس نے چلنا بھی ابھی نہیں سیکھا وہ ابھی ایک چھوٹے سے پارٹ کے اندر ہے تو فرسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گروڈ سپیس شپ میں ہے اور یہاں پہ کچھ ریباؤن اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں دین اسے ریپلیس کیا جاتا ہے پلانٹ اور بونٹ سے جب اسے ریپلیس کیا جاتے ہیں تو جو بھی کیرنگ اور پیمپرنگ اس کو مل رہی تھی جتنا بھی اس کا خیال رکھ جا رہا تھا وہ اس دوسرے پلانٹ کو ملنے لگتا ہے جس کی وجہ سے گروڈ بہت غصہ ہو جاتا ہے اور بہت ہی ناراض ہوتا ہے وہ جو بیبی گروڈ ہوتا ہے وہ اس دوسرے پلانٹ سے بدلہ لینا چاہتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیبی گروڈ ہے وہ ابھی چل نہیں سکتا اس کے جو پیر ہے وہ پوٹ کے اندر ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ گروڈ اس پیڑ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس پیڑ کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور الٹا گروڈ کو ہی چھوٹ لگ جاتی ہے پھر وہ اس کو لٹکانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ خود ہی لٹک جاتا ہے اور جیسے تیسے کر کے خود کو پکڑ کے اوپر آ جاتا ہے اس کے ہاتھ لمبے ہو جاتے ہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو کبھی کچھ لیکن وہ پیڑ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور یہاں پر گروڈ بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے بدلہ کیسے لوں تو پھر کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ وہ پیڑ کو گرا دیتا ہے اور وہ خود بھی گر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پورٹ ٹوٹ جاتا ہے اور باہر نکل آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ مٹی کے اندر اس کے پیر بھی ہے اور وہ اپنے پیروں کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو رہا ہوتا ہے چلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پہلا قدم رکھتا ہے اور لڑکڑاتا ہوا ہے چلنا شروع کر دیتا ہے تو فائنلی گروڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے اور اسی پلانٹ کے پاس بیٹھ کے کار آتا ہے اور وہ دونوں ریبورٹ آکے اس کو پکڑنے کے کوشش بھی کرتے لیکن وہ اس پر اٹیک کر دیتے پیچھے سے اور وہ ان کو بگا دیتا ہے تو یہاں پہ یہ پہلا اپیسوڈ ختم ہوتا ہے تو اب یہاں پہ شروع ہوتا ہے سیکنڈ اپیسوڈ جس کا نام ہے دلیٹل کائے تو اس اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گروڈ ایلین پلانٹ پر ہے اور یہاں اس کے پیچھے سپیس شپس بھی کڑا ہوا ہے اور یہاں پہ گروڈ کچھ الٹے سیدھے کام کر رہا ہوتا ہے لکڑی اٹھا رہا ہوتا ہے گروڈ لکڑی اسے ایک گر بنا رہا ہوتا ہے تو ایلین پکشی آتا ہے اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اس کے گر کو توڑ دیتا ہے تو یہاں پہ گروڈ بہت غصہ ہو جاتا ہے کہ اتنی محنت سے وہ گر بنا رہا تھا یہ ایلین آکے اس کا سارا گر توڑ دیتے ہیں گروڈ یہاں بہت غصہ ہوتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیل آتا ہے اور اس پکشی کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے جاتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد گروڈ کو چٹان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے سے ایلین جیوز دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر گروڈ کو بہت اچھا لگتا ہے اور وہ ان کے ساتھ کیلے لگ جاتے ہیں پر وہ چھوٹے چھوٹے ایلین جیوز جو ہوتے ہیں وہ گروڈ کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور اس پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو حملہ کرنے سے گروڈ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے وہاں اس کے پارٹ سے ایک پتی جا کے گرتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے جیوز اسے کھانے لگتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پتیا اس کا کھانا ہے کیوں نہ میں ان سبی کا ہیرو بنتا ہوں وہ خود جا کے بہت سارے پتیا لاتا ہے جب وہ خوشی خوشی لارہ ہوتا ہے وہ وہاں پر اپنے پیر رکھتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس نے اس جیوز کو مات دیا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے جیوز زندہ ہوتے ہیں اور اس کے لائے ہوئے پتیوں کو کھا رہے ہوتے ہیں تو یہاں گروڈ ان ایلین جیوز کا ہیرو بن جاتا ہے کیونکہ وہ سارے کے سارے اس کا لائے ہوا کھانا کھاتے اور گروڈ کو بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پر ہمارا سیکنڈ اپیسوڈ انڈ ہوتی ہے تو فرنڈز ہماری تھرڈ اپیسوڈ یہاں پر سٹارٹ ہوتی ہے گروڈز یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گروڈ سپیس میں ہوتا ہے اور وہ وہاں پر سو رہا ہوتا ہے تب ہی اس کو بہت تیز آواز آ رہی ہوتی ہے وہ جا کے دیکھتا ہے کہ اتنی تیز آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں تو گروڈ وہاں پر جا کر دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر کچھ نہیں دیکھتا اور وہ وہاں پر انتظار کرتا ہے اور وہاں پر کتاب پڑتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس پاس کچھ ہے اور وہ بہت تیز تیز چل رہا ہے تو وہ ایک ٹارچ والی کیپ پہنتا ہے اور ڈھوڑنے کی کوشش کرتے کہ یہ کیا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیروں میں لیکوڈ ہیں اور وہ لیکوڈ دیرے دیرے گروٹ کا شیپ لے لیتا ہے جو جو گروٹ کرتا ہے وہ اس کی نقل کرتا ہے یہاں پر گروٹ غصے میں ڈانس کرتے تو وہ لیکوڈ بھی ڈانس کرنے لگتا ہے گروٹ کو بہت غصہ آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سامنے لیکوڈ والا جو گروٹ ہے وہ دیرے دیرے مانسٹر کا شیپ لے رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی شکل میں دوبارہ آتا ہے اور گروٹ کے ساتھ ڈانس کرتا ہے یہاں پر وہ لیکوڈ والا اس کو ڈانس سکاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس طرح سے ڈانس کر سکتے ہو تو جو اصلی گروٹ ہے وہ دیرے دیرے سے اس کو ڈانس کرتے ہوئے سائٹ پہ لے جاتا ہے اور سپیشیف سے باہر کر دیتا ہے اور پھر خوش ہو کر کہتا ہے میں ہی گروٹ ہو اور کوئی یہاں پر گروٹ نہیں ہو سکتا اور خوشی سے وہاں سے نکل جاتا ہے یہاں پر ہمارا اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے اور پھر ہم چلتے ہیں فورت اپیسوڈ کی طرف تو اس اپیسوڈ کا نام ہے گروٹ ٹیکس بات جہاں پر گروٹ ایک سپیس پلانٹ پر ہوتا ہے یہاں پر ایک پانی کا طلاب ہوتا ہے جہاں پر وہ سائٹ کرتا ہے کہ وہ اس میں نہائے گا تو یہاں پر گروٹ اس پانی میں جاتا ہے اور وہاں پر نہاتے ہوئے اس پانی میں لیکوڈ ڈالتا ہے اور اس کو کلر فل کر کے نہا رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ آرام سے سو جاتا ہے پھر وہ خوشی سے چھلاتا ہے آئی ام گروٹ آئی ام گروٹ کر کے پھر سے سو جاتا ہے اور جیسے ہی اس کی آنگ کھلتی تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ابھی بھی پانی میں ہے اور اس پر بہت سارے پتے آ چکے اسے دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے اور یہاں گروڈ کو چلنے میں بھی بہت پرابلم ہوتی ہے اور غصہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر اتنی ساری پتیاں کیسے آ جاتی ہیں اور وہ آگے جاتا ہے اور خود کو ایک میرر میں دیکھتا ہے اس کو اپنا آپ بہت عجیب لگتا ہے اور اپنے پتیوں کو خود سے ٹرم کرنے لگتا ہے اپنے آپ کو ایک الگ سا شیف دینے لگتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر سے سارے پتیاں ایک دم سے جھڑ جاتی ہیں پھر گروڈ دوبارہ اس پانی میں جاتا ہے اور وہاں سے کیچڑ نکالتا ہے اور اسے کو اپنے اوپر لگا دیتا ہے اس سے دوبارہ اس پر بہت ساری پتیاں گروڈ کے اوپر آ جاتی ہیں پھر وہاں پر ایک ایلین گلہری ہوتی ہے جو گروڈ سے بہت پریشان ہوتی ہے وہ گروڈ کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے گروڈ ان پتیوں سے بہت ساری شیف بنا رہا ہوتا ہے ان میں سے ایک شیف پرینسز کا ہوتا ہے گروڈ کو وہ پرینسز والا شیف بہت پسند آتا ہے اتنے میں وہ ایلین آگی گروڈ پر حملہ کرتی ہے جس سے اس کا پتیوں والا کراون ٹوٹ جاتا ہے گروڈ کی ساری پتیاں جھڑ جاتی ہے اور وہ دوبارہ اس پانی کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پہ جو پانی اور کیچڑ ہوتا ہے وہ سارا سوک چکا ہے اس سے گروڈ بہت سیڑ ہوتا ہے کہ اب اس پر پتیاں نہیں آئی گی وہ اس پتیوں کو اور اس کیچڑ کو دیکھتا ہے اور ساتھی وہ بہت سیڑ ہو جاتا ہے کہ اب اس پر پتیاں نہیں آئی گی وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو سیڑ دے کر وہ ایلین اس پر ہزنے لگتی ہے اس کو ہزتے ہوئے دیکھ کے گروڈ کو بہت غصہ آتا ہے اور ساتھی میں اسے ایک آئیڈیا بھی آتا ہے کہ کیوں نہ اس ایلین کی جو بال ہے اس کو کاٹ دیا جائے اور اب ہم دیکھتے کہ اس کے اوپر بال نہیں ہوتے گروڈ نے اس کے بالوں کا موفلر پہن لیا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں ففتھ اپیسوڈ کو جو کہ اس کا لاسٹ اپیسوڈ ہے اس اپیسوڈ کا نام ہے مینم پرپس تو ہم دیکھتے کہ گروڈ ایک بیگ لے جارہا ہوتا ہے وہ اس بیگ میں سے کومک بک نکالتا ہے پھر وہ اس کی کچھ پیجز کو پاہنے لگتا ہے اس کے بعد وہ روکٹ کی طرف جاتا ہے اور اس کی پونچ کے بال کارتا ہے وہ سورہ آتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چلتا اس کے بعد کرو ٹیک کے باکروم میں جاتا ہے اور وہاں سے سابون چھرا لیتا ہے اسے وہ اس سپیس سے بہت چیزوں کو جمع کرتا ہے اور ایک پیج پر پینٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے وہ پوری سپیس شپ کو برباد کر دیتا ہے اس کے بعد وہ سپیس شپ کے ایک بڑے سے گڑے کو فل کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی روکٹ کی آنکھ کلتی ہے اور وہ اس پورے روم کو برباد دے کر گروڈ کو جا کر دونتا ہے اور روکٹ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری تباہی گروڈ نے مچائی ہے وہ اس پر غصہ ہوتا ہے جب وہ غصہ کرتے تو گروڈ اسے اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ دکھاتے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اس نے اپنی پوری فیملی بنائی ہوئی ہوتی ہے یعنی کہ گارڈین آف گیلیکسی فیملی پھر یہ پینٹنگ دیکھ کر روکٹ کا غصہ شانت ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ غصہ نہیں ہو سکتا پھر وہاں پر ایک بہت بڑا ایکسپلوجن ہوتا ہے جس کے اندر جا کر روکٹ گر رہا ہوتا ہے لیکن گروڈ اسے بچا لیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپسوڈ بھی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ لوگ کو ہماری یہ کارٹون سیریز اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سسکرائب نہ بھولیے شکریہ